قدر میں اضافہ ہوا پیٹرول سستا ہوا بیرونی سرمایہ کاری ہوئی جیلوں کیسوں سے نہیں ڈرتے نواز شریف کی کوٹ لکپت جیل میں لیگی راہنماؤں سے گفتگو بولے آئین توڑنے والے کمر درد کے بہانے ملک سے باہر ہیں نواز شریف نے شیر بھی سنائے آپ کو بتائیں نواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے دور میں روپے کی قدر میں اضافہ ہوا پیٹرول سستا ہوا بیرونی سرمایہ کاری بھی ہوئی جیلوں کیسوں سے نہیں ڈرتے اور نہ ہی گھبراتے ہیں نواز شریف کی کوٹ لکپت جیل میں لیگی راہنماؤں سے گفتگو بولے آئین توڑنے والے کمر درد کے بہانے ملک سے باہر ہیں نواز شریف کی جانب سے شیر بھی سنائے گئے ایسا کہنا ہے ذرائقہ ہمارے دور میں روپے کی قدر میں اضافہ ہوا پیٹرول سستا ہوا نواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا بیرونی ملک سرمایہ کاری کا بھی نظام چلتا رہا اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے دانیال راٹھور ہمارے ساتھ موجود ہے دانیال راٹھور بتائیے گا مزید کیا کہا گیا سابق وزیراعظم کی جانب سے سابق وزیراعظم نواز شریف سے کارکنان اور رہنماؤں کی ملاقات کے اندرونی کہانی لاہور نیوز نے پتہ لگا لی ہے کارکنان نے نواز شریف کے ان کی طبیعت بھی پوچھی اور نواز شریف نے کارکنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ میں پہلے سے بہتر ہو نواز شریف نے کارکنان اور پارٹی رہنماؤں کی خیریت بھی اور ان کا حال چال بھی پوچھا ہے اور معاشی صورتحال پر بات چیت بھی ہوئی ہے جس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا ہے کہ ہمارے دور میں روپے کی قدر میں اضافہ ہوا بیرونی سرمایہ کار بھی ہمارے دور میں ملک میں انویسمنٹ کرنے لگے تھے ہمارے دور میں پٹرولی مصموعات کی قیمتیں بھی کم تھی اور ڈالر کی قیمت بھی سٹیبل تھی ملک ترقی کے رسے پر چلنے لگا تھا مگر ملک دشمنہ ناصر کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی اور جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں حکومت سے الگ کر دیا اور مسلمی قنون عوام کی عدالت میں آج بھی اپنی پالیسز اور اپنے منصوبوں کی وجہ سے آج بھی سرکھڑو ہے اور مسلمی قنون عدالتی کیسز اور جیلوں سے نہیں ڈٹی ہے نواز شریف نے واضح طور پر کہا اور انہوں نے مشرف کی طرف اشانہ کرتے ہوئے تھا کہ آئین توڑنے والے کمر درس کا بہانہ لگا کر آج بھی ملک سے باہر ہیں آج جو معاشی صورتحال ہے اگر ایسا ہی راہ تو آئندہ دس سالوں بعد ملکی یہ صورتحال ہوگی کہ ہماری آمدن جو ہے جو کمائی ہے بہت شکریہ دانے الراٹور آپ نے آگاہ کیا